دوستو اگر آپ بھی روہت شرما کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائکی ضرور کشے گا دوستو ساؤتھ افریکہ میں ٹیسٹ سریز جیتنے کے بعد روہت شرما کو ویرات نے دیا بڑا اپہار رسی بی میں شامل کر ہر کسی کو کیا حیران خود کوہلی نے اس بات کا کیا بڑا خلاسہ تو آخر کیسے ویرات نے روہت شرمہ کو رسی بی میں دی جگہ کتنے گروڑ اوپے کی ملی روہت شرمہ کو رقم کیسے رات و رات روہت شرمہ رسی بی میں ہوئے شامل کیوں روہت نے لیا اتنا بڑا ڈیسیجن کیسے ویرات کوہلی نے چمکائی روہت شرمہ کی قسمت ویرات نے اپنے بیان سے سب کچھ کیا کہا ہے ہم بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما اور ویرات کوہلی میں کون سب سے خطرناک ملے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارتی ٹیم کے لیے افریقہ دورہ بہت شاندار رہا بھارتی کھلاڑیوں کا زبردست بولبالہ دیکھنے کو ملا گندباد سے لے کر ملے باز ہر کھلاڑیوں نے محفل لوٹی ٹیم انڈیا نے سورے کمار یادو کی کپتانی میں پہلے ٹی ٹونٹی سیریز کو ایک ایک کی برابری پر ختم کیا اور پھر کھیل راہول کی نگرانی میں ونڈے سیریز کو دو ایک سے بھارتی ٹیم نے اپنے نام کیا پھر روہت شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ٹیسٹ سیریز کو ایک ایک کی برابری پر ختم کر کیپ ٹاؤن میں اتحاس رچ دیا اس میدان پر ٹیسٹ میچ جیتنے والی پہلی ایشیای بھارتی ٹیم بن گئی بھارتی ٹیم نے انتیم ٹیسٹ میچ میں زبردست کمال کا پردرشن دکھایا پانچ دینوں کے ٹیسٹ میچ کو ٹیم انڈیا نے کیول ڈیڑھ دینوں میں ختم کر دیا پہلی انڈنگز میں محمد ایراج کی گھاتک گیند بازی کے آگے افریقہ کی ٹیم کیول پچپن رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی وہیں دوسری پاری میں جسپرید بمراہ نے کمال کا پردرشن دکھاتے ہوئے ساؤتھ آفریقہ کی ٹیم کو 153 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا اور ٹیم انڈیا نے دیئے گے لکش کو بڑے ہی آسانی سے حاصل کر ساتھ وکیٹ سے اپنے نام کیا بھارت کی یائی تھی ہاسک جیت دیکھ کر پورا کرکٹ جگت حیران رہ گیا ٹیسٹ میچ میں روہد شرما کی بہترین کپتانی دیکھ کر ویرات کوہلی نے سب سے بڑا ڈیزیجن لے لیا انہوں نے روائل چیلنجرز بینگلورو کے مالک سے بات جیت کر کے آر سی بی میں روہد شرما کو شامل کر لیا ہے اس کا خلاصہ خود ویرات کوہلی نے بیان دے کر کیا جی یہاں ویرات نے بیان دیتے ہوئے روہد شرما کے لیے کہا کہ روہد شرما دنیا کے سب سے خطرناک کھلاڑی ہیں وہ ایک اچھے کپتان بھی ہیں انہوں نے ممبا انڈینز کو پانچ بار آئی پیل کا خطاب جتایا ہے وہیں اب افریقہ کی دھرتی پر ٹیسٹ سیریز جیت کا ہر کسی کو حیران کر دیا جس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ روہد شرما اب آر سی بی کی طرف سے کھیلیں گے ہم نے روہد شرما کو کروڑوں روپے کی موٹی رقم دے کر اپنی جیم میں شامل کیا ہے روہد شرما اب بینگلورو کی کپتانی کرتے بھی نظر آئیں گے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس بار بینگلورو کو آئی پیل کا خطاب ضرور دے لائیں گے مرات کوہلی نے کیول اتنا ہی نہیں آگے بھی بیان دیتے ہوئے کہا گی میری اور روہد شرما کی بانڈنگ کافی اچھی ہے مجھے امید ہے کہ ہم دونوں اگر بینگلورو کے لیے ایک ساتھ اپننگ کریں گے تو اچھے اچھے گیند بازوں کی دھجیاں اڑا دیں گے میں نے پورا کیا اس دوران دونوں نے توفانی بلے بازی کرنے کا پریاس کیا تو وہیں 18 اوور میں ابراہیم نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے گیند بازی کرنے کے لیے آئے روی بشنوی کے سامنے لگاتار پانچ گیند پر چار چھکے کی مدد سے 28 رن بٹور کر اپنا وکٹ باؤنڈری پر رنگ کو زنگ کے ہاتھوں 88 رن کے سکور پر کیچ آؤٹ ہو کر دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے راشد خان میدان پر آئے جنہوں نے توفانی بلے بازی کی اور انتی موور میں لگاتار تین چھکے لگانے کے بعد 20 رن کی نابات پاری کھیلی تو دوسری طرف سے محمد نبی نے 19 اوور کے اندر مکیش کمار کے سامنے 65 رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوتے ہوئے اپنا وکٹ دے دیا اور اسی کے ساتھ افغانستان کی ٹیم نے 20 اوور کے اندر 215 رن 6 وکٹ کے نقصان پر بنا دی ہے اور جب بلے بازی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میدان پر آئے تو بھارت کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے کپتان روہ چرما اور ایشان کشن آئے اس دوران دونوں بلے بازوں نے مل کر توفانی بلے بازی کرنے کا پریاس کیا تھا پر دونوں نے مل کر ٹیم کو آگے لے جاتے ہوئے پاور پلے کے اندر بنا وکٹ گواتے ہوئے 85 رن بٹو رہے لیکن اس بیچ جیسی ساتھ اوور میں گندازی کرنے کے لیے راشد خان آئے انہوں نے آتے ہی بھارتی ٹیم کو بیک فٹ پر ڈالا جہاں پر انہوں نے ایک آور کے اندر بھارتی ٹیم کے تین بڑے وکٹ لے لیے جہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ایشان کشن کو 35 رن کے سکور پر LBW آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویرات کوہلی آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے دھویت شرما کو اسی آور میں 38 رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ کر آئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شیوم دو پہ آئے جو پہلی ہی گین پر گولڈن ڈک کے روپ میں کلین بولڈ ہو کر پاویلین کو لوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے سنجو سیمسن آئے جنہوں نے ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر بھارتیے ٹیم کو لڑکھڑاتی پاری کو سمالا اس دوران سنجو سیمسن نے ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رہ کیا جہاں پر سنجو سیمسن نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے سترہ اوور میں اپنا ارد شتک پورا کیا تو وہیں ویرات کوہلی نے اٹھارہ اوور میں اپنا ارد شتک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ میچ کافی زیادہ رومانشک ہو گیا کیونکہ اب جیت کے لیے دو اوور کے اندر ماتر پچیس رنگ کی آوش اکتا تھا ایسے میں گین بازی کرنے کے لیے نوین اُلحق آئے جنہوں نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے سب سے مہتوپون انیس اوور کے اندر بھارتی ٹیم کو دو بڑے جھٹکے دے دیے اس دوران انہوں نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے سنجو سیمسن کو چوان رنگ کے سکور پر باؤنری پر کھڑے راشد خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے رنگ کو سنگ آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں ویرات کوہلی کو اسی اوور کی انتیم گین پر ماتر پچپن رن بنانے کے بعد وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا اور اوور کے اندر پانچ رن لے کر دو وکیٹ لیے ایسے میں اب میچ اور بھی زیادہ رومان چک ہو گیا کیونکہ انتیم اوور میں اب جیت کے لیے بیس رن کی آوشکتہ تھی جہاں پر رنگ کو سنگھ موجود تھے ایسے میں گین بازی کرنے کے لیے آئے فزل ہک فاروقی کے سامنے رنگ کو سنگھ نے پہلی دو گین پر شاندار طریقے سے دو زبردست چوکے سامنے کی طرف لگا دیئے اور اب چار گین پر بارہ رن کی ضرورت پڑی تو وہیں اگلی دو گین پر گین باز نے واپسی کرتے ہوئے ایک بھی رن رنگ کو سنگھ کو نہیں بنانی دیا اور جیسے پانچوی گین رنگ کو چھوٹی گین ڈالی تو رنگ کو سنگھ نے میڈ وگٹ کے اوپر سے چھہرن بٹوڑے اور جب انتیم گین پر چھہرن کی ضرورت پڑی تو رنگ کو سنگھ کے پیاروں پر گین ڈالی گئی جس پر سامنے کی طرف رنگ کو سنگھ نے چککا لگاتے ہوئے بیس رن کی توفانی پاری کھیل کر بھارت کو انتیم گین پر انٹر ایسکورٹ میچ میں جیت دی لائے پتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بہیندر سنگھ دھونی اور روحیت شرما میں سے کونے خدرناک ٹی ٹوینٹی کپتان اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتائے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ٹیسٹ سیریز سماپت ہو چکی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کے گھر میں جا کر ٹی ٹوینٹی سیریز میں برابری حاصل کی اور اس کے بعد ونڈے سیریز کو اپنے نام کرنے کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کو بھی برابری کے ساتھ سماپ کیا ایسے میں بھارتی ٹیم کو اپنی دھرتی پر واپس لوٹنا پڑا ہے جہاں پر بھارتی ٹیم اب اپنے گھر پر افغانستان کے خلاف تین میچ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے والی ہے اس دوران بھارتی ٹیم گیارہ جنوری سے لے کر سترہ جنوری تک تین میچ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلے گی جہاں پر بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے اپنے گھر پر انتیم ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے والی ہے جس کے لیے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیار ہیں جہاں پر دونوں ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے اس بیچ دونوں ٹیم نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے لیکن اس بیچ بی سی سی آئی نے افغانستان دورے کے لیے بڑا بدلاف کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے نئے ٹی ٹوینٹی کوچ کا اعلان کر دیا ہے جہاں دوستوں بلکل صحیح سنا آپ نے بھارتی ٹیم کو ساؤت افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں برابری کرنے کا موقع ملا تھا نہ کی ساؤت افریقہ کی دھرتی پر جا کر بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی سیریز جیتی تھی بھارتی ٹیم نے اپنے گھر میں سے پہلے ویسٹ انڈیز کے خلاف پانچ میچ کے ٹی ٹوینٹی سیریز میں تین دو سے ہار کا سامنا کیا تھا ایسے میں اب بی سی سی آئی نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹیم کے اندر بڑا بدلاف کیا ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کا پچھلے کچھ سمیسے ٹی ٹوینٹی فارمٹ کا پردرشن کافی زیادہ خراب دیکھنے کو ملا ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی میں دکت کا سامنا کر رہی ہے جس کے چلتے اب بی سی سی آئی نے بڑا اعلان کرتے ہوئے افغانستان دورے کے لیے نئے کوچ کا اعلان کر دیا ہے دراصل بی سی سی آئی نے راہول درویٹ کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی کو ٹی ٹوینٹی کے نئے کوچ کے طور پر شامل کرنے کی بات کہی ہے کیونکہ راہول درویٹ کا ٹی ٹوینٹی میں بہتر ریکارڈ نہیں ہے اور راہول درویٹ کے نیتریتو میں بھارتی ٹیم کچھ خاص کمال نہیں کر پائے ایسے میں اب مہندر سنگھ دھونی کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سیریز میں بطور ٹرائل کے روپ میں نیا ٹی ٹوینٹی کوچ بنایا جا سکتا ہے حالانکہ مہندر سنگھ دھونی کے نئے کوچ بننے سے بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ مل جائے گا کیونکہ مہندر سنگھ دھونی دنیا کے اکیلے کپتان ہے جن کے پاس سب ہی آئی سی سی ٹروفی ہیں اور ان کے آنے سے بھارتی ٹیم کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جیت درج کرنا بھی آسان لگ رہا ہے